جائے شریع کشنا اڑتالیس کوس کرکشیتر ایک سانسکریتک یاترہ ہماری اس سانسکریتک آدھیاتمک دارمک یاترہ کے آج ہم اپنے اگلے پڑاو پر اور جس طرح سے کرکشیتر کے بہت سارے تیرسوں کے ساتھ ایک بات جڑی ہے کہ ان کا جو مہتو ہے وہ صرف مہبھارت تک ہی سیمیت نہیں اس سے پرے بھی اکن کی سواتنتر ستہ ودیامان ہے تو اسی طرح کا یہ بہت ہی پراشین مانیتہ پرابت اور لاکھوں لاکھ لوگوں کی شردھا کا کندر ہے جس تیرس پر آج ہم کھڑے ہیں بہت سارے کرکشیتر میں ایسے بھی تیرس رہے ہیں کہ جن کو اس طرح سے ہمارے منیشیوں دوارہ وکسط کیا گیا کہ بہت دور ستیت بڑے تیرسوں کا ایک ستھانی یا وکلپ دیا جا سکے تو آج ہم بہت ہی پاون بہت ہی پویتر بہت ہی وشتریت بہت ہی سندر اور جانے کتنی طرح ہے کہ آپ دھاتمک چیتناوں سے آ پوریت تیرس ستھل جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ کرکشیتر کی پاون بھومی میں سات ونوں اور نو ندیوں کا ورنن ملتا ہے ان سات پویتر ونوں میں عدیتی ون، ویاس ون، پھلکی ون، سوریہ ون، شیط ون، مدھو ون اور کامیق ون ہے ان ونوں میں اگر آپ دیکھیں تو پھلکی ون کا ورنن ملتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ جو پھلگو تیرت ہے اسی پھلکی ون کے مدھے میں عوستیت ہے اس کے علاوہ ایک اور دھارنا اس تیرت کے ساتھ لگاتار جوڑی رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو دریشد وطی ندی ہے اس کے کبھی گھاٹ کے روپ میں یہ تیرت رہا کرتا تھا اور اس گام کا نام ہے پھرل تو اس کے ساتھ بھی یہ جوڑا جاتا ہے کہ پھلکی جو ون ہے پھلکی جو شبد ہے اس سے ہی کہیں نہ کہیں یہ جو پھرل ہے وہ نسرت ہوا ہے اس تیرت کا ورنن ملتا ہے مہا بھارت میں وامن پران میں مجسے پران میں اور نارد پران میں بھی وامن پران میں اس جگہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ دیوتاؤں کی وشیش تفس تھلی رہی ہے مہا بھارت میں ملتا ہے کہ پانڈب یہاں پر پتری ترپن کے لیے ترٹھاتن ہیتو وہ یہاں پر آئے تھے اس کے علاوہ مہا بھارت میں پھر سے اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اگر کوئی ویکتی اس تیرت پر آتا ہے اور دیوتاؤں کا ترپن کرتا ہے تو اس کو ایسے پھل کی پرابتی ہوتی ہے جو کی اگنشٹوم اور اتیراتر یگیوں کے بعد بھی پرابت نہیں ہوتا وامن پران کے انسار ایسا مانا گیا ہے ایسا کہا گیا ہے اور یہ سترو ویدیت ہے کہ یہاں پر اگر سومووتی اماوستیہ کے دن کوئی اپنے پتروں کا ترپن کرے کوئی شراد کرے کوئی انہیں یاد کرے تو انہیں گیا جی کے برابر کا پھل ملتا ہے یہ بہت دور تک اس تیرت کے بارے میں دھارنا رہی ہے کہ کوئی ویکتی اگر پھل کی ون کا سمرن ماتر کرنے تو اس کے پتروں کو شانتی پہنچتی ہے اور وہ پرمگتی کو اپنی پرابت ہوتے ہیں ایک پرچلیت کتھا کے انسار مہارشی پھلگو نے دیوتاوں کے وشیش انوروڈ کے بعد گیاستیت 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 دیتیت کی تین پوتریوں سومہ بھومہ اور کھومہ سے ویوہ کیا تھا اب جو سومہ تھی وہ مہارشی پھلگو کی وشیش پریے پتنی رہی تو اس وجہ سے بھی مانتے ہیں کہ سومووتی اماوستیہ کا مہتو اس تیرت کے ساتھ دڑتا چلا گیا اس کے علاوہ یہ بھی ایک ورنان ملتا ہے کہ جو اسور رہے ہیں گیاستیت گیاستر انہوں نے ریشی کو یہ وردان دیا کہ آپ کے اس تیرت میں یعنی کہ فلگو تیرت کے اندر اشوین ماس کی سومووتی اماوستیہ کا ہوگا وشیش ہی مہتو اس دن گیا میں بھی جو پند دان کا کاریا ہے وہ نہیں ہوتا اور یہاں اس تیرت میں ہوتا ہے تو تب سے اس آشروواد کے اس وردان کے پشاعت سے یہ پرمپرہ چلیا رہی ہے اور یہاں پر اشوین ماس کی سوموتی اماوسیہ کو لگتا ہے بہت ہی وشال ملہ دیش کے کونے کونے سے لاکھوں شردھالو یہاں پر آتے ہیں اور اپنے آپ کو پنیا کا بھاگی بناتے ہیں تو ہماری اڈتالیس کوسیہ کرکشتر پرکرمہ کا یہ تھا ہمارا آج کا پڑا پھلگو تیرتھ پھرل کیتھل میں آپ اس تیرتھ پر آنا چاہیں تو یہ اوستیت ہے کرکشتر سے قریب یہ تیس کلومیٹر پڑے گا اور کیتھل سے پڑے گا قریب بیس کلومیٹر دور اور یہاں آنے کے لیے آپ ڈھانڈ سے کوئی سرکاری بس میں آسکتے ہیں پرائیویٹ ویکل پر آسکتے ہیں لگاتار جو ڈھانڈ سے پونڈری سڑک جاتی ہے اس کے اوپر ساتھن چلتے رہتے ہیں اور اس کے مدھے میں یہ تیر ستھت ہے تو آپ جب بھی سمبب ہو اس جگہ پر آئیے گا یہاں سے ملنے والے پونیا کا لاپ لیجئے گا اور تب تک آپ ہمارے ویڈیوز لگاتار دیکھتے رہیں ان تمام ویڈیوز کو اپنے اپنوں کے ساتھ ساجہ کرتے رہیں اور اس مہانکاری ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ساجہ پڑیں تو اگلی بار ہم ہوں گے کسی اور نئے تیرس پر تب تک کے لیے پھلگو دھام سے جائے شریف کرشنا موسیقی